اس میں آپ خوش رہے مطمئن رہے اور اس کے لئے جو اصول آپ کو اپنانا ہے شکر گزاری کے لئے کیا ہے مانو آپ کو دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ خود بخود شکر گزار بندے بنیں گے اللہ کہ میرے پاس تو یہ ہے فلان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے الحمدللہ سمجھ رہا لیکن ہمارا یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے ختم پھر کیا الحمدللہ پھر تو بس یہ شکایتیں رہیں گے اللہ فلان چاہیے فلان چاہیے یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی یہی چلتے رہیں آپ مانگیں اللہ سے خوب مانگیں اچھی دنیا کی زندگی مانگیں لیکن ناشکری مت کی جس حال میں ہیں تو اللہ رب العزت دیکھیں آپ کو اضافہ کرتا جائے گا اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ نے بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ اعلان کر چکا ہے کیا اعلان کر چکا ہے اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارا رب نے باخبر کر دیا ہے کہ تم شکر گزار بنو تو میں تمہیں اور دوں گا اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالی اور اضافہ کریں گا اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو ظاہر سی باتیں ہم شکر گزاری نہیں کریں گے